السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں سفینا تن نجات کے حوالے سے حاضر ہوں بہت دعاوں کے ساتھ آپ کے اور اپنے اس دن کا تو ہو چکا لیکن چلیے جب آپ سے ملاقات ہو دن ہمارا تب ہی شروع جاتا ہے دن کا آغاز کرنا چاہوں گی دعاوں سے پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے ہر صبح کو بخیر کرے ہر شام بخیر کرے دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی بھی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان رسکی صحت کی اولاد کی جنب زینب صلی اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بھی برائمہ قصد کا دور ہو آمین سمہ آمین سیٹرڈے کا دینا ہوفیلی آپ سب لوگ گھر پہ ہوں گے ٹی وی کے آگے کیونکہ اہلی بیٹ ٹی وی اپنی ماشاءاللہ ڈیوٹی سر انجام دینے میں کوتاہی نہیں کر رہا آپ سننے بھی کوتاہی مت کیجئے کیونکہ یہاں سے آپ کے لیے وہ پیغام جو حق کا اور نجات اور ہدایت کا پیغام ہے آج مجھے بھی جوائن کیا ہے بہت قابل ہی طرح بہت خوبصورت گفتگو مولانا سیز زہیر الحسن نقوی صاحب نے جو ماشاءاللہ ولای ٹی وی کے بانی بھی ہیں اور آپ ان کو ٹی وی پہ مختلف پرگرام کے ساتھ سلام یا حسین میں بھی دیکھتے ہیں ریگولر بیسس پہ اور بہت خوبصورت گفتگو پیغام پہنچانے میں اہلِ بیت کا اپنا کردار نبھا رہے ہیں پروردگار سے دعا ہے پروردگار ان کی اور توفیقات میں اضافہ کے ساتھ ان کے لیے مزید انشاءاللہ اہلِ بیت کے نظروں میں ان کی جو درجات ہیں ان کو بلند کریں امین یا رب العالمین بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اور اللہ یہ سلم ہے انشاءاللہ بہت شکریہ آگا صاحب کیونکہ آپ کا پیغام آپ کو جب بھی میں نے ابھی کسی سے بھی بتایا میں آپ کے ساتھ شوک کر رہی ہوں تو آپ کو پیام ٹی وی یہ ولای ٹی وی اور اس کے حوالے سے جو سلام یہاں سے ما شاءاللہ پوری دنیا میں لوگوں کا یہ جو کام آپ کر رہے ہیں کہ سلام پہنچانا جو ہر مومن کا دل چاہتا ہے کہ کربلا تک امام تک ہمارا پیغام پہنچائے جی آنے ساتھ شکریہ حض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضح الظاہ وفی کل ساہ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہو اردکا تون وتمتعہو فیہا تویلا برحمت کا یا ارحم الرحمین آمین یا رب العالمین سب سے پہلے تمہیں احل بیت ٹی وی آپ کا اور پوری ٹیم کا مینجمنٹ کا ممنون و مشکور ہوں پروردگار کا یہ لطف ہے کہ خداوند مطال نے ہمیں یہ توفیق کتا فرمائے آپ کو یہ توفیق کتا فرمائی کہ ہم پیغام حسین علیہ السلام پیغام حق اور پیغام سچ اور پیغام الہی جو ہے وہ اس کو اپنی بسات کے مطابق دنیا تک مہنچانے کی کوشش کر سکیں جہاں تک تعلق ہے ولایٹی وی ایس اے اور سلام یا حسین کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی لطف پروردگار ہیں اور ہر انسان کو اپنے زمانے کے مطابق جو نئے وسائل ہیں جو نئی ٹکنالوجی ہے جو نئے ذرائع ابلاغ ہیں اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کے اندر غنون والقلم اگر قلم کی قسم کھائی ہے تو وہ چونکہ زمانے کے اندر قلم جو ہے وہ ذریعہ یہ اظہار جذبات و احساسات و رساندن پیغام تھا تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس زمانے کے اندر ان ذرائع ابلاغ کا جو بھی ایک وزیلہ اور ذریعہ تھا اس کی قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کی سپرلیٹیو ڈگری جو ہے وہ آج کے زمانے کے اندر یہ میڈیا ہے اور لائے رہا اب ہم میڈیا سے بھی ایک قدم آگے سوشل میڈیا پر چلے گئے ہیں اور کل کو کیا ہوگا we have no idea لیکن ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ کوشش یہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جو نئی اجادات ہیں جو نئی technologies ہیں جو نئی devices ہیں بلکہ میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ ہم لوگوں کو عامت الناس کی بات کرتا ہوں not necessarily hum mean me کہ بہت سارے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ نئی نئی devices خریدتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس کے بھی خریدنے میں اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اس device کو اس smartphone کو اس نئے software کو computer کو whatsoever اس کو ترویج دین مبین اسلام کے لئے استعمال کروں گا اور باتن اللہ کی نیت سے تو یقین ان سے بھی جانے وہ ثواب ہوگا تو لطفہ پروردگار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ توفیق اطاف فرمائی ہے کہ سلام یا حسین جو کربلا ٹی وی پر ہوتا ہے کربلا ٹی وی جو حرم امام حسین علیہ السلام کا ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر جو ہیں وہ ان کیفیات کو محسوس کر سکے جو ایک ظاہر حرم امام حسین علیہ السلام میں پہنچ کر کرتا ہے بلکل صحیح بات اور یہ two way waves ہوتی ہیں میں believe کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ جب آپ کی طرف سے signal وہاں جاتا ہے اور آج جو وائی فائی کا concept ہے یا آج جو یہ bluetooth یا data transfer تو without any wire یہ جو ریڈیالوجی اور یہ جو جتنی radical waves ہیں جو نظر نہیں آتی تو اگر یہ ایک جگہ سے data دوسری جگہ پہنچا سکتی ہیں تو نظام کائنات بھی ایسا ہی ہے کہ خدا کے ملائکہ جو ہیں وہ دو طرفہ ہوتا ہے جب آپ اپنے مولا و آقا کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں تو آپ کا سلام ان کو پہنچا دیا جاتا ہے اور ان کے جواب میں جو رحمات اور برکات اور کم از کم جو سکون ہوتا ہے وہ وہاں سے ہمیں پہنچ جاتا ہے یہ دو طرفہ ہے یہ تو میں سمجھا ہوں کہ برخصوص آج کے زمانے میں اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے چونکہ اگر میں یہ ارز کروں کہ سلام یا حسین کی ابتدا کہاں سے ہوئی تو اس میں بھی جو ہے نا وہ یہ ایک factor موجود تھا کہ being and living in north america اور knowing the fact کہ community کے اندر depression کتنا ہے stress کتنا ہے مشکلات اور مسائل کتنی ہیں بے سکونی اور بے اقراری کتنی ہیں بے چینی کتنی ہیں اور اس کی بھی وجہ ظاہر ہے وہ نہوستے ہیں وہ گناہوں کا ہونا ہے وہ نافرمانی ہیں وہ قطع رحمی ہیں اور وہ غستاخی ہے اور وہ منقرات کی طرف انسان کا کھچا چلا جانا ہے اور power high یہ شیطانی جو ہیں ان کے جو جال بچے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مومنین کے قلوب میں قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں اور پھر انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا اور انفرچنیٹلی جو ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں وستعین و بصبر و صلات کہ ہم صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کریں اور جب انسان وہ بھی پریکٹس نہیں کرتا کہ پانچ وقت خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر وہ سکون و اتمنان حاصل کر اور سٹس کو دور کر دے یا قرآن کو کھول کر پڑے اور اس سے انسان کو سکون و اتمنان مل جائے یا احادیث پیمبر ان کو پڑے یا آئیم علیہ السلام کی تعلیمات کو جانا پڑے انفرچنیٹلی جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے یا مشکلات ہوتی ہیں اور جب انسان پر پریشر پڑتا ہے تو پھر انسان کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈتا ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہی انسان کو مایوسی کی اتھا گہرائیوں میں دھکیلتے ہوئے روشنی کی فیک کنر دکھانے کی کوشش کرتا ہے یعنی شیطان ہی آپ کو آلٹرنیٹف دے رہا ہوتا ہے اس راستے پر چلو تمہیں سکون ملے گا حالانکہ وہ بربادی کا ایک گڑا ہوتا ہے جس میں انسان گرنے کے بعد کہ وہاں سے کبھی اٹھ نہیں سکتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کس قدر اٹیمٹیشنز ہوتی ہیں جہاں پر اس قدر فیک سلوشنز ہوتے ہیں اور جہاں پر شیطان کی دکھائی ہوئی وہ روشنی کی غلط کرنے ہوتی ہیں جو انسان کوئی سہراب کی طرح لگتا ہے کہ پانی ہے لیکن جتنا قریب جائیں گے پتا چلے گا پانی نہیں ہے تو ان لوگوں کو اور ان مومنین اور مومنات کو اور جیسے اللہ وَلِيُّ اللَّذِينَ آمَنُوا يُخْرُجُهُمْ مِنَ الْوُلُمَاتِ الْنُورِ وہ جو کانسپٹ ہے کہ پروردگار جو ولایت الہی میں آ جاتے ہیں اور اللہ جن کا ولی ہے جو صاحبہ نے ایمان ہے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے تو ہماری کوشش تھی ہے اور رہے گی کہ ہم بھی اپنی کمیونٹی کے ان افراد کو ایک صحیح سکون و اتمنان کا راستہ دکھائیں ایک صحیح روشنی کی کرن دکھائیں اور امام حسین سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جنہ صبح بیٹھا ہوا ہے یا رات کو بیٹھا ہوا ہے اور سامنے انسان کو جنہ زری نظر آ رہی ہے اور انسان دلی دلی میں بیٹھا ہے جنہ السلام علیہ کے یا عبا عبداللہ کہہ رہا ہے یا فون کر کے جنہ اب جنہ بلندہ و آسے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے اس سے جو انسان کو سکون ملتا ہے جو انسان کو ایک ایک سنس آف سیٹسفیکشن ہے شاید خود بھی انسان محسوس نہیں کر پاتا اس کو نا کہ جب انسان لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بعض وقت اتنے مریض ہوتے ہیں لوگ اور یہاں زخم اتنا گہرا ہوتا ہے کہ مرہم جو ہے وہ اگر رکھی بھی جائے تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے ٹائم لگتا ہے کیا بات ہے وہ جو نا وہ فوری ایفیکٹ نہیں ہوتا بعض وقت انسان بیٹھا جنہیں یوں دیکھ رہا ہوتا ہے مطلب ٹی وی کے اوپر جنہ حرم امام حسین علیہ السلام کو ذریع امام حسین علیہ السلام لیکن وہ کہتے ہیں کہ what is this یہ کیا ہو رہا ہے مطلب why I'm not feeling anything well you have to go and test yourself I believe that there is some kind of diseases that you have or sickness کہ جو آپ کے کان جو انبوز کو سنائی نہیں دے رہا جو آپ کے آنکھوں کو دکھائی نہیں دے رہا جو آپ کے قلب تک یہ کیفیات اتر نہیں رہی میں سلام یا حسین میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں ظاہرہالے بیٹھی بھی کہ ویورز جو انہیں اس چیز سے familiar ہوں گے کہ میں جب اپنے پاکستان شہر میں ہوتا تھا تو مجھے شوق بھی ہوتا تھا اور خدا نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہوئی تھی کہ میں ذل جناب کی لگام پکڑتا تھا ماشاءاللہ تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ جاتے تھے ذل جناب برامد ہوا ہوتا تھا تو وہ کچھ خواتین جو نہیں آ پاتی تھی وہ معزز بھوڑی خواتین مطلب تو وہ بچے آ کر ریکویسٹ کہتے تھے کہ آقا تھوڑی دیر کے لیے مولا کی سواری ہمارے گھر میں لے تو ہم جب جاتے تھے تو وہ جو ان خواتین کا استقبال جو ہوتا تھا نا کہ ہمارے گھر میں مولا کی سواری کی شبیہ آئی ہے تو میں جب ان چیزوں کو سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بھئی کہاں شبیہ زل جناب اور کہاں پر خود حرم امام حسین علیہ السلام اور ذریعہ ابی عبداللہ اور اب الفضل العباس علیہ السلام لائیو آپ کے گھر کی مہمان تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں یقیناً چادر بچھا کے ہمیں یقیناً استقبال کرنا چاہیے ہمیں زمین پر بیٹھ کر زیارت کرنی چاہیے ہمیں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا چاہیے ہمیں بیٹھ کر سلام کہنا چاہیے ہمیں اس کو محسوس لیکن اگر کوئی شخص محسوس نہیں کر رہا اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ what is this what is going on every month مطلب یہ تو ہوتے رہتا چلتے رہتا that means there is something wrong بالکل صحیح بات اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ کو جو ہے نا وہ کسی چیز نے جکڑ رکھا ہے کہ جس میں آپ کو وہ feelings وہ حساس وہ کیفیات develop نہیں ہو رہی تو آپ اگر ان کو محسوس نہیں کر پائیں گے تو پھر حرم امام حسین میں ذریع کے سامنے بھی چاہ کر کھڑے ہو جائیں تو آپ محسوس نہیں کر پائیں گے میں یہاں پر یہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ ابھی گیاروہ سال ہے ہم نے ولایہ ٹی وی اسے جو ہے نا اس کو شروع کیا تھا اور آٹھوہ سال ہے سلام یا حسین کربلا ٹی وی پر چل رہا ہے الحمدللہ ابھی ہم نے جو ہے نا وہ اپنے ولایہ ٹی وی کو پاکستان میں بھی لانچ کر دی ہے ایشیا سیٹ پر یا کم محرم سے جو ہے تو میں اگر کل یہ پرسو فرصت ہوئی تو فریقونسی بھی اناؤنس کر دوں گا کہ وہ بھی پاکستان کے ناظرین کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہیں تو وہ سٹلائٹ پر ایشیا سیٹ سیون پر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر اپنے لوکل آپریٹرز کو کہہ کے تو ان کو وہاں پر بھی جو ہے نا اگر لانچ کرسے تو انشاءاللہ حضرت اللہ جنہیں کبول فرمائے تھوڑے کہتے ہیں کیپل آپریٹرز بھی تھوڑا پرابلم دیتے ہیں لیکن کوشش جاری رکھئے ایشیا سیٹ پر انشاءاللہ ولایہ ٹی وی فرسٹ آف محرم سے آپ اپنے ملک میں وہ سال میں نے پاکستان میں تھا محرم کے ایام سے پہلے چند دن پہلے ان کی ہوئی تھی میں جب وہاں پہ دیکھا تو ٹی وی ظاہرہ وہاں پہ تو نہیں ہے اس طرح کے جو ہمارے ان ملکوں میں الحمدللہ میں اپنے گھر والوں کو کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے ماشاءاللہ اتنا کچھ مل رہا ہے ہمارے ٹی وی چینل سے آغازہ مجالس بہت سے پروگرام لیکن پاکستان میں ابھی یہ چیز بہت کم ہے دیکھیں میں ایک بات ارز کرتا ہوں کہ پاکستان کا ایک سسٹم ہے پاکستان کا ایک نظام ہے اور ہر دنیا کے اندر ہر جگہ پر ایک خاص سسٹم اور ایک نظام جو نا ہوتا ہے بعض اوقات جو نا ہمیں لگتا ہے پاکستان میں جا کر کہ ہم جو نا وہ ایک منٹیلٹی ہوتی ہے نا کہ بہت سارے لوگ جو وہ ہر معاملے میں پاکستان کی برائیاں پاکستان کی خامیاں اور کمزوریوں جانے ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں میں یہ کہوں گا آپ اس کو اس طرح سے دیکھئے کہ پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے دو ای ہاف پرابلم مائیسیلف کہ میں اگر ویلائی ٹی وی کو وہاں پر میں نے لانچ کیا ہے اور میں اس کو افیشلی پیمبرہ کی اجازت کے ساتھ اس کے لینڈنگ رائٹ لے کر کرنا چاہوں تو وہ چارہ کار ہمارے پاس نہیں ہے چونکہ وہ پروسس اتنا لمبا ہے اتنا کمپلیکیٹڈ ہے اور قانون کے اندر جو اینا وہ ایسی شکے موجود نہیں ہے کہ جو ایک مذہبی ٹی وی چینل کو جانے انٹرٹین کر سکیں لیکن جہاں پر اس کے نقصانات ہیں اور جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے میں جب اس کو وائزلی سوچتا ہوں بیٹھ کر تو میں کہتا ہوں کہ وہ اچھا بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے انفورچنیٹلی میں یہ بات کروں گا اگرچہ میں خوشی ہے اس بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ I am one of those کہ جس نے سب سے پہلے مطلب جانے یہ بات کی تھی اور میں آج بھی یہ بات ارز کرتا ہوں کہ اپنے زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے اور ظاہرہ زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے تو جو کچھ میری جمع پونجی تھی وہ لگا کر ہم نے جو انا وہ اپنا چینل جو انا بنایا تھا اچھا مسئلہ کیا ہے کہ آج اسکل کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ جیسے مسجدیں ہر گلی محلے میں کھلتی تھی مطلب وہ شروع شروع کے اندر تو بندہ کوئی جو انا وہ توجہ نہیں کرتا لیکن جب ایک امام بارگاہ بن گیا جب ایک مسجد بن گئی تو پھر وہی سے جو انا وہ لوگ کہتے ہیں جی چلو ہم بھی اپنے محلے میں بنا لیں اچھی بات ہے مطلب ضرورت کے تحت بنائیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن وہ دیکھا دیکھی جو انا اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے مسجدیں اور امام بارگاہیں ہر گلی محلے میں بندی تھی اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہر چوتھا بندہ جس کے پاس تھوڑے سے مطلب جو انا وہ پیسے ہیں اور چار لوگ تو وہ کہتے ہیں جو ہمارے محلے کا ٹی وی ہے تو اب ہر شہر میں جناب جو انا ٹی وی کھلنا شروع ہو گیا ہر محلے میں ٹی وی کھلنا جناب جو انا لگے ہوئے ہیں وہ نہیں ہے مطلب کانٹنٹ نہیں ہے جو انا وہ چینل ہے تو اب ہمیں جو انا وہ یہ چاہیے تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرف ہم ٹرنڈ چل پڑا ہے نا اب مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہر مولانا جو انا وہ جیسے شروع میں کہتے تھے مہارا سنٹر ہونا چاہیے اب ہر عالم دین کی خواہش ہے کہ میرا اپنا چینل بھی ہونا چاہیے وہ سمجھتا ہے اس وقت ہونا چاہیے تھا بلکل لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مطلب جو انا وہ ہر کوئی دیویجن درڈ ڈیویجن ریسورس تو وہی ہیں نا مومنین تو وہی ہیں نا ابھی اس دن ہیدری انٹی کی کال آئی وہ پچاس ڈالر مہینہ کا ہمیں بھی دیتی ہے وہ آپ کو بھی دیتی ہے کتنوں کو دیں گی وہ بچاری بلکل صحیح بار اب مطلب اسی سو ڈالر کو ہم پھارڑ پھارڑا جناب جانب دس مجھے دے دو دس مجھے دے دو تو نہ اس کا کچھ بنے گا نہ اس کا کچھ بنے گا بلکل آپ سے بلکل صحیح بار اچھا اب ہم جو انہیں بجائے اس کے کوالیٹی کی طرف جائیں بجائے اس کے تقویت کریں بلکل اہلے بیٹ ٹی وی یہاں چلو رہا ہے خدمت کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے اندر کچھ خامی ہے تو اس کو دور کرو بلکل صحیح بار بلکل مطلب جانب کہو یہ کر لو یہ لے پکڑو جناب جانب ستاکہ آپ جانب وہ کریں اور اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو ہمانگی کے ساتھ کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ نہ کرو نئی چیز لے کر رہا ہو کانٹنٹ لے کر رہا ہو مطلب جانب فر ایگزامپل میں یہ بات ارز کرتا ہوں کہ ایک ٹی وی چینل ہے اس کو یوتھ پر فوکس کرنا ہوتا ہے اس کو جناب جانب لینگوچ پر فوکس کرنا ہوتا ہے اس کو ہر طرح کی چیزوں کو کیٹر کرنا اب جائے اس کے کہ ایک ٹی وی چینل جانب وہ سب کو جامع المقدمات پڑھا رہا ہے تو چاہیے یہ کہ بھئی جانب وہ تخصصی کوئی پولٹکس کی طرف چلا جائے کوئی انٹرٹینمنٹ کی طرف چلا جائے کوئی ٹاک شوز کی طرف چلا جائے کوئی انیلیسز کی طرف چلا جائے کوئی تربیت کی طرف چلا جائے پھر تو ہوگا ہم مہانگی کے ساتھ کہ ہم خدمت کر رہے ہیں لیکن کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ ہی کرنا ہے وہ دکان دیکھ کر ہم نے بھی اپنی کھول لینے نہیں ہے سامنے ہی کھول لینے نہیں ہے اور وہی ریسورسز ہم نے بھی استعمال کرنے ہیں تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ پھر یہ نہیں ہے کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی نا تو ایسی صورت کے اندر اگر پاکستان کے اندر ہر ایرہ غیرہ جو ہے وہ اپنا چینل لانچ کر دے اور وہ کہ جی یہ اشیئیت ہے جو میں دکھانا چاہتا ہوں تو اس میں سے تو فتنہ اور فساد بھی پیدا ہو سکتا ہے نا تو اس لئے کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ نظام پاکستان بہتر بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے لیکن ایڈ دینڈ جو انہیں بہتر ہیں مطلب انہوں نے جو پالیسیز بنائی ہوئی ہیں کہ بھی ہر بندہ جناب 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 بیٹھ کر وہ دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھ جو مناظرے شروع کر دے اور جناب تبرہ شروع کر دے اور جناب جو اس کا دل چاہے وہ کہہ جی یہی خدمت ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جناب نے وہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا تو پھر مطلب جناب کس کس کو کیا کہہ سمجھائیں گے کہ بھئی یہ ہمارا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے یہ عقیدہ وہ نہیں ہے تو ایک نیا سلسل تو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک پاکستان کا سسٹم اور نظام ٹھیک بھی ہے کہ مطلب جناب کسی جس کا دل چاہے جناب 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 وہ بیٹھ کر تو تشیعہ کا ورجن بیان کرنا نہیں شروع کر دے تو کسی حد تک جناب میں سمجھتا ہوں کہ جس دریکشن میں ہم لوگ جا رہے ہیں تو مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ ہر شہر کے اندر ہر محلے کا اپنا ٹی وی چینل وہ کہے کہ یہ ہمارے محلے کا وہ کہے کہ ہمارے محلے کا چیزیں سیب ہوگی ہاں ٹی وی پر وہی اصل میں اصل بات جنہیں وہی بات ہے نا کہ میں عرض کہنے کا مقصد میرا جنہ وہ یہ ہے دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں مجھ سے کوئی شخص پوچھے کہ میں نے کیوں چینل شروع کیا جس وقت میں نے ٹی وی چینل شروع کیا تھا ولایہ ٹی وی اس کے حالات وگر واقعات کو دیکھیں تو اس سے پہلے ہم ایام فاطمیات پر بی بی فاطمہ تسارہ السلام علیہ کی جو شہادت کی مجلسیں ہوتی تھی اس کا پیغام دینے کے لیے ہم چار چار ہزار ڈالر جو ہے نا وہ صرف اشتیار کے دیتے تھے تاکہ ایک ریمائنڈ کروا دے نا ہم نے وہ زمانے کے اندر جہاں پر کوئی بلید کرنے کو تیار نہیں تھا ہماری اپنی آواز کو ہی نہیں تھی ہماری آزان کہیں پر جو ہے نا وہ نہیں آتی تھی ہمارے گھروں کے اندر عمل امدعوت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا یہ جو عامال کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا رجب کے عمال جو ہے نا ہم کتاب کھول کر بیٹھ جاتے تھے بیٹھ کر جو ہے نا وہ شروع کیے نا معاملات کو کہ لوگوں کے گھروں تک جو ہے نا وہ پیغام اسلام پہنچے اب جب شروع کیا ہے اور اب الحمدللہ رب العالمین good enough number جو ہے نا ہو گئے ہیں اب ہمیں بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ اب اگر کوئی نیا ٹی وی چینل کھولتا ہے تو وہ کونسی ایڈیشنل یا ڈیفرنٹ چیز مارکیٹ میں لانا چاہتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے بسم اللہ کرو لے کر آؤں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ہمیں سپورٹ کیجئے مطلب کہتے ہیں کہ کونسی نئی پروڈکٹ ہے جو آپ جانے وہ لے کر آنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہے جو ہم نے کرنا کیجئے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ ہے کہ جو آلڈی ہو رہا ہے اسی کو مطلب جانے وہ آپ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے مطلب جانے وہ تو یہ میں بات ارس کر رہا ہوں کہ ہمیں جانے وہاں وہ سوچنا چاہیے بیٹھ کر سمجھنا چاہیے بیٹھ کر ریسورس وہی ہیں مال امام وہی ہیں قوم وہی ہیں ان کی ریکوارمنٹس وہی ہیں اب اگر آپشن مل بھی جائے مثال ہم زہرہ لوگ بھی ان کو بھی بڑی چوائس مل جاتی کہ چھے ٹی وی چینل ہے جناب اس پر چلے جا اس پر چلے جو پانچ پنچ چھے چھے مرنٹ اگر تو واقعا وہ لے رہے ہیں اگر تو وہ کنفیوز نہیں ہو رہے اگر تو ان کو ورائٹی مل رہی ہے ریپیٹیشن کے ذریعے بھی ان کو ریمائنڈر ہو رہا تو ویری گوڈ ایکسیلن مطلب جانے that's all should be چونکہ شیطان گمراہ کرنے کے لیے ہزاروں ریسورس لے کر بیٹھا ہو اس کے مقاملے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے that's good way positively اگر سوچا جائے تو یہ خلاصہ جانے at the end ہے ایک شخص کو جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی دعایت فرمائے ویسے تو ان کے مطلق یہ ہے کہ پانی کی طرح جھوٹ بولتے ہیں بیچارے جو ہیں تو وہ ان کا جو نا ٹی وی چینل کھلوانے کا مقصد کہ بس میں چھا جاؤں یہ اگر نہیں ہے تا آپ کی کہ آپ چھا جائیں اور دنیا کو پتا چل جائے میں کیا ہوں تو بندگانے خدا آپ اپنی ایفرٹس بھی ضائع کر رہے ہیں اپنا مال امام بھی ضائع وہ اصل میں ہر کسی کے اپنی اکھ ہوتی وہ کہتے ہیں ایف ٹو پروف مائیسیلف تو ان کو پھر کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا تو یہ راستہ تھا حالکہ یہ وہ میں نے جسے شروع مرز کی ہے کہ ایفری ٹھنگ دیپنڈز اپون یور انٹینشن یہ وہ ٹھولز ہیں جن کا صحیح استعمال کر کے آپ قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں قوم کی خدمت کر سکتے ہیں بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اور اس کے مصبت نتائج دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اصل کر سکتے ہیں لوگوں کو ریمائنڈ کروا سکتے ہیں حسین ابن علی ریسی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کروا سکتے ہیں امام زمانہ کے ظہور کے لئے زمینہ فرہم کر سکتے ہیں روحانیت کی طرف لا سکتے ہیں سکون اور اتمنان کی طرف لا سکتے ہیں ڈپریشن سے لوگوں کو نکال سکتے ہیں وہ جو سٹریس ہوتا ہے اس سے لوگوں کو نکال سکتے ہیں یہ ساری چیزیں خدا کی طرف خدا کے رسول کی طرف آئیم علیہ السلام کی طرف قرآن کی طرف قرآن کی تعریمات کی طرف یہ اصل میں یہ علیہ خیر العمل یہ صدای جو ہیں جی بلکل ہم پس ایک کولر ہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ عبر قاتل سرافی آبت اور آغازہ آپ کو بہت بہت اصلاح ملک علیکم ورحمت اللہ مولانا صاحب اللہ پاس سلمات بہت شکریہ بہت شکریہ میری بہن اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی توفیقات خیر میں دعفہ فرمائے ظاہری طور پر جو آپ نے فرمایا وہ بڑا خواب اچھا لگ رہا ہے لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ میری ایکسپرٹی یہ نہیں ہے مطلب میں نے اس پر جو نے وہ زیادہ کام نہیں کیا چونکہ تعبیر خواب جو ہے خود ایک علم ہے اور ایک ایکسپرٹی ہے روایات کی روشنی میں اس کو اگر آپ نے پڑا ہو سٹیڈی کیا ہو اور اس کی معلومات آپ کے پاس ہو تو آپ جواب دے سکتے ہیں اور میں انفرشنیٹلی مطلب اس طرف جانب میں نے زیادہ میرے پاس وہ دانیا لبی کے حساب سے یہ دو چار کتابیں ضرور پڑی ہیں تعبیر خواب کی اور میں ان کو دیکھتا بھی ہوں اور ان سے جو ایک معلومات ہوتی ہے وہ لیتا بھی ہوں لیکن چونکہ میری ایکسپرٹی نہیں ہے تو میں آپ کو ریفر یہ کروں گا کہ وہ لوگ جو تعبیر خواب کے ماہر ہیں آپ ان سے اگر سوال کریں تو وہ آپ کی بہتر رہنمائی کر پائیں گے وَِٰلَا پھر وہ جو نیم حکیم خطرہ جانوالی بات ہو جائے گی کہ میں اپنی طرف سے آپ کو جو نرکو کچھ کہ دوں اور مطلب جو نرکو کی جانب لیکن یہ ہے کہ اچھا خواب لگ رہا ہے مجھے جو فیلنگ انسان کو ہوتی ہیں that 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 seems to us very good one and lucky you mashallah thanks to Allah subhanahu wa ta'ala آپ اپنے رب کا شکر ادا کیجئے اس کے اوپر اور کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات جو ہے نا وہ کیجئے اور that's what I can say یوں مطلب لیکن یہ کہ again آپ اگر جو 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 ایکسپرٹس انگر ان سے پوچھ لیں تو that will be very good انشاءاللہ وہ تو ٹھیک ہے مگر میں آپ سے کچھ اور بھی کہنا کیا کہ جی جی فرمائیں میری بہن جی میری بہن میرے کار تو مل جاتی تھی جب ہماری بات ہوتی تھی نا تو زیادہ ستم ہو جاتا تو کار کر جاتی تھی شاید میری قسمت میں نہیں تھا مولا کی روزے فرصہ بات کرنا تو میں ابھی آپ سے بہت ہوں کہ میرے لئے خصوصاً دعا کریں میرا نام لیکن میرا نام راشدہ ہے آٹھ سال ہو گئے ہیں میری شایدی کہ ہم نے بہت علاج کروائے مگر ہم اتنے صاحبی صحیح بھی نہیں ہیں کہ باپوں کی علاج کروائیں میری بہن راشدہ میں ضرور آپ کے لئے دعا کروں گا کہ پروردگار امام حسین علیہ السلام کے صدقہ میں آپ کو اولاد سالحہ نرینہ عطا فرمائیں انشاءاللہ اور آپ کی توفیقات خیر میں دعفہ فرمائیں اور خدا کریں کہ انشاءاللہ آپ کی کال بھی سلام یا حسین میں مل جائے اور اگر آپ کی کال مل جائے کرے اور ڈراؤپ ہو جائے تو ظاہرہ آپ کا نام بھی وہاں پر آ جاتا ہے آپ کی آواز بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے پھر آپ کنٹینیو کیا کریں اپنا سلام پیش کر دیا کریں ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا آلٹرنیٹر موجود نہیں ہے ایک دور میں ہم یہ کیا کرتے تھے کہ امریکہ کے ہمارے ویوز ہیں ان کے لئے امریکہ کا لوکل نمبر انونس کرتے تھے جو ان کو بڑا سستہ لوکل پڑتا تھا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ہمیں اپنی جیب سے پیسے دینا پڑتے تھے تو پھر ہم نے وہ سلسلہ بھی بند کر دیا پھر ہم عراق کا نمبر انونس کرتے ہیں خدا کرے کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے مثال کے طور پر اگر میں پاکستان کا نمبر انونس وہاں پر کر دوں تو میں پاکستان کا نمبر انونس کر کے وہاں پر کالز لے سکتا ہوں لیکن اس کو رومنگ ہمیں دینی پڑے گی مذہب پھر وہ آپ جو کال کریں گی تو رومنگ ہمیں پے کرنا پڑے گی میں کافی عرصے سے ہم لوگ سوچ رہے اس بات کے اوپر کہ کوئی ایسا سسٹم ہو جائے کوئی مومن کوئی مومنہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی بات سن کر یہ کہیں جی کہ آگا ہم جو ہے وہ آپ کو سپانسر کر دیتے ہیں کہ وہ جتنا رومنگ کا بل ہوگا وہ آپ ہم سے لے لیا کریں ایک لائن جو نا پاکستان کی لوکل کر دیں تاکہ پاکستان سے جو کالز آتی ہیں ان کا فائدہ ہو جائے تو ان کو بھی اس کا سواب مل جائے گا اور میں سب کے سامنے بیٹھ کر جو نا یہ بات کر رہا ہوں اگر ایسا ہو جائے تو we are willing to do so چونکہ بہت سو رہوں کی شکایت آتی ہیں پھر یہ ہوگا کہ لوکل نمبر ہوگا آپ کال کریں گی تو آپ کو ایسے پڑے گا جیسے آپ نے اپنے لوکل نمبر پر جو نا وہ کال کی ہے لیکن یہ ہوگا کہ اس کی رومنگ جو ہے نا پھر کسی نے کسی کو ضرور دینے پڑے گی تو وہ بیٹھ کر دیکھا جا سکتا کہ کتنی کالز آتی ہیں اور کتنے منٹس ہوتے ہیں اور کتنا اس کا خرچہ ہوتا اور پانچ دنوں کا ٹوٹل خرچہ کیا ہوگا اگر کوئی بندہ جو نا وہ پے کر دیا کرے تو we can do that جب تک وہ نہیں ہوتا we have no other option چونکہ واقعہ نراک کے اندر کال لوکل تو آتی نہیں ہے لوکل ہم لیتی نہیں ہے تو کالز تو ساری کی ساری جو نا وہ پاکستان سے نمبر ون کالز ہیں اور اس کے بعد پھر جو نا پوری دنیا سے آتی ہیں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہو جائے انشاءاللہ بہت شکریہ میری بہت اچھا تو کیا یہ پروگرام جو اپنا فلایٹی وی آرہو ڈیس پر آئے گا ہمارے یہاں ڈیس پر ہم دیکھیں جی جی ڈیس پر آرہا ہے سیسٹر اگر آپ ایشیا سیٹ جو ہے نا نمبر سیون اس پر آپ سرچ کریں تو آپ کو ولایٹ ٹی وی ایشیا کے نام سے مل جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے میری بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اور اللہ اصل میں بہت ساری شکایت ایسی ہمیں ملتی ہیں ظاہر ہے ایک محدود ٹائم ہوتا ہے اور لائنز جو ہیں وہ محدود ہیں اور پوری دنیا سے لوگ جو کال کرتے ہیں تو ہم کم فرست سر والی بات ہوتی ہے نمبر ایک اور نمبر دو ہماری ہمیشہ کوشی ہوتی ہے میں وہاں پر کھڑے ہو کر اکثر کہا کرتا ہوں میں کہے تو جن کی ایک تفہہ کال مل جائے پلیز دوبارہ کال نہ کریں اور میں نے دیکھا کہ جب لوگ کال کرتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں آگا میں نے کل بھی کال کی تھی پھر کال کر رہی ہوں تو مجھے جو ہوا آتا ہے کہ بھئی میں نے غزارش تو کی تھی کہ پلیز کسی نئے بندے کو کال کر لینے دیں اب یہ بھی انفیر ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک بندہ جو ہے نا وہ پانچوں دن کال کیے جا رہا ہے اور وہ ایک بندہ جو ہے نا پانچ دن مسلسل کوشش کر اس کی کال نہیں مل لی نا تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی میں غزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر اس نیت سے کریں کہ میں نے کل کال کر لی تھی اب کال کال کر لے تو یقین کریں جو اگلا کال کرے گا نا اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا یعنی that's all it should بالکل صحیح بات بالکل صحیح بات ہے سب نیتوں پہ انمالعمالو بن نیت بے شک بہت خوبصور پیغام چل رہا ہے الہیبیٹ ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے سفینت النجات میں پیغامِ کربلا جس میں سلام یا حسین کے حوالے سے بھی بات ہوئی پیغامِ کربلا تھوڑا سا بھی روشنی ڈالی ہے ایمان حسین کا وہ پیغام پیغامِ کربلا ایک بہت ہی وسیع ٹوپک ہے بلکہ پیغاماتِ کربلا کیا بات ہے مطلب میسج کی بجائے میسجز جمع کا سیغہ استعمال کیا جو تو زیادہ بہتر ہوگا جی بسم اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ کون میری بہن کہاں سے یہ مولانا صاحب سے بات کر آج جی آپ ضرور کیجئے مجھے نام بتانا پسند کریں گے تو بتا دیجئے یہ ہما میرا نام ہے جو ہمیں نباس میں نپی بیٹے کے لئے دعا مگوانی ہے جی میری بہن سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ برکاتہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حکم فرمائیے کیا حکم ہے آپ علیکم یہ زامن عباس میرا بیٹا ہے اس کے لئے میں نے دعا مگوانی ہے کہ وہ تھوڑا معذور ہے مولا اس کو صحت ہے الہی آمین مولا بیمارے بعد آمین 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 اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے بیٹے زامن عباس کو تندرستی اطاع فرمائے طول عمر بابرکت نصیب فرمائے اور پریشانیوں کو دور فرمائے آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ کی توفیقات خیر میں دعفہ فرمائے پروردگار آپ کے رزق میں برکت اطاع فرمائے انشاءاللہ الازیز آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین اور پروردگار آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی بار بار معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مجھے آمین آمین بہت شکریہ ہم اپس کالر ہیں جی پیغامات کربلا جی تو میں ارز کر رہا تھا کہ پیغام کربلا ظاہرہ اس کو بھی اگر آپ کھولیں گے تو اس کے اندر بھی مجموعہ ہیں بلکل میسیجز کا اور پیغامات کا تو ایام اعزاد کے اندر ای بلیو کہ ہمیں ہمہ جہد جو ہے نا وہ ایفرٹس کرنی چاہیے اور ہمہ جہد ایفرٹس کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم نے ازاداری کرنی ہے جہاں پر ہم نے جو ہے وہ ایکسپریس کرنا ہے اپنے جذبات کو جہاں پر ہم نے دوسروں تک پیغام حسینی کو پہنچانا ہے اور جہاں پر ہم نے عبادت سمجھ کر اس کو انجام دینا ہے قرب الہی کے لیے وہیں پر ایک نیت ہماری یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے پیغامات کو سمجھ کر دوسروں کو سمجھانا ہے مطلب یہ پہلو جو ہے نا وہ بھی وہ بھی ضروری ہے کہ ہم چونکہ ظاہر ہے جو کربلا ہے اور جو کربلا کا مارقہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایسی جو ہے نا وجود میں آیا اور اور ہم جو ہے نا وہ بی مقصد اس کو کمیموریٹ کر رہے ہیں اور اتنا انفسائز کیا گیا ہے اس کو کمیموریٹ کرنے پر اور مورننگ کے اوپر اور ازداری کے اوپر اور اس پر جو خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر عورتہ کے قربانیاں دے کر یعنی جان کی قربانی کی بھی جو ہم پروانی کرتے ہیں بلکہ خوشی کے ساتھ جو نہ پیش کرتے ہیں اور پھر اس پر آئیم علیہ السلام نے جو اتنا انفسائز کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ یہ وہ وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم نے جو پیغام پہنچانا ہے اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ اگرچہ خطرے کی حالت میں ہی کیوں نہ ان کے انجام دینے کی تاقید فرمائی گئی ہے بہت شکریہ ہمارے پر سے ایک کالر نے پھر بات کو آگے بھی بڑھائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون میرے بھائی کہاں سے جی میں فرابین محسن بھول رہا ہوں مولانا صاحب کی قدمت میں بھی میرا سلام ہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا آپ کے نولے سے بہت متاثر ہوا ہوں میرے تین چھوٹے چھوٹے سوال ہے جی حکم فرمائے بس خالی مجھے ان تین لوگوں کی طرف جاننا جاتا ہوں ایک تو بنی اصد بنی اصد کیا ان کے کانوں میں مولا حسین کی حلوی نہ تیری نین سورونا کی آواز پہنچی تھی یا نہیں ٹھیک بہت اچھک دوسرا ہے سوارش جیسی آپ دو تن دن پہلے بہت اچھی طرح سے اس کی ہمیں معلومات دیئے تھے توارش کے بناور اور ایک ہے توارش 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 اور توارش یا توابین یہ تین کے متعلق چھوٹی چھوٹی سی ایکسپلینیشن دے دیں گے نہ تو بڑی مہربانی ہوگی جزاک اللہ ضرور آگان جن بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ اللہ جزاک کردے آپ کو آخری علم تینوں سوال آپ کے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور اگرچہ میں کوشش تو کروں گا کہ ان کو مختصر بیان کروں لیکن حق ادا نہیں کر پاؤں گا اس لیے کہ مختصر سا ان کا تعارف جو ہے وہ بنتا نہیں ہے سب سے پہلا تو بنی اسد کی طرف آپ امام حسین علیہ السلام کا کنڈکٹ وہ دیکھیں کیا ہے مختلف مواقع جس کے اندر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات ارز کرنے لگا ہوں زعفر یا جعفر جن مطلب اس کا جو آنا ہے میں اس کو ریفرنس کے طور پر دے رہا ہوں کہ جب جعفر جن آئے ہیں تو ان کی روایت جو یہ ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جب میں گیا تو ملائکہ وہاں پر موجود تھے انبیاء وہاں پر موجود تھے اور کھڑے انہیں کی جگہ نہیں تھی مولا حسین نے سلام کا جواب دیا تو جن ان کے اندر آپ کو پتہ نا آتش سے بنے ہیں تو یہ بغاوت کا انصر تو بہت زیادہ ہوتا ہے تو امام نے فرمایا کہ اس نے کہا مولا میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں حکم فرمائیے امام نے فرمایا کہ زعفر تم یہاں سے چلے جاؤ میرا یہ امتحان ہے اور میں اس امتحان پر راضی ہوں امام فرماتے ہیں کہ تم یہاں سے دور چلے جاؤ اب ظاہرہ وہ میں نے ارسکے زد ہے نا ایک انصر پا جاتا ہے جنات کے اندر نا اس نے کہا مولا میں کیسے آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں میں نہیں چھوڑ کر جاؤں گا میں تو یہی رہوں گا مجھے حکم فرمایے میں آپ کی مدد کروں تو امام نے فرمایا کہ جعفر دیکھو ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرا ایک استغاثہ بلند ہوگا حل من ناصر انصر اور جو اس کو سنے گا اس پر واجب ہوگا کہ وہ اس پر لبے کہے اور میں نہیں چاہتا کہ جب میں استغاثہ بلند کروں تم یہاں پر ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جب جعفر کہتے ہیں کہ جب میں نے اسرار کیا اور میں نے کہا مولا میں نہیں جاؤں گا تو کہتے ہیں مولا نے جو نے یوں ہاتھ میری طرف کیا جس سے میں بے ہوش ہو گیا اور جب میں ہوش میں آیا تو قد قتل الحسین کی صدا بلند ہو چکی تھی اور مولا حسین کے سر جو ہے وہ نوکے نیزے پر تھا اور حتی یہ جو ایک فلسفہ ہے نا کہ امام سجاد بیمار تھے اور حالت بے ہوشی میں تھے اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر امام سجاد ہوش میں ہوتے اور حل من ناصر یانسونا کی صدا بلند ہوتی تو امام سجاد پر بھی جو نا واجب ہوتا ہے کہ وہ نکلے اور نصرت کرے اپنے مولا کی اور اپنے امام کی لیکن وہ جو غشی کی کیفیتی وہ اس لیے تھی کہ ظاہرہا امام کے کانوں تک وہ استغاثہ کی آواز ہی نہیں پہنچی وہ بے ہوش تھے سیدہ زینب کبرہ سلام علیہ نے آکر اٹھایا اور کہا بیٹا سجاد اٹھو دیکھو باہر یہ شور کس چیز کا اور کیا ہو رہا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شادت کے بعد شہزادی نے امام سجاد کو اٹھایا تو کہا پھوپی امام مجھے ذرا تھوڑا سا وہ سہارا دیجئے تو کہتے ہیں چاروں طرف دیکھا نا دائیں بائیں دیکھا نیچے دیکھا نہیں نظر آئے انہیں کہیں پر تو ایک مرتبہ سر اوپر اٹھا کر کہا سلام علیہ کا یا اباب دلہ تو شہزادی زینب کہتی ہے بیٹا سجاد اوپر دیکھ کر میرے بھائی کو سلام کیوں کر رہے ہو کہا بھوپی امام وہ دیکھو نوکہ نیزہ پر میرے بابا کا سر بلند ہو گیا تو تو یہ اور جو اب اس کی روایت میں اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ قاصد آیا یا نہیں آیا وہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا لیکن جو بزرگ علماء پڑتے ہیں مطلب جانا وہ کہتے ہیں کہ قاصد آیا تھا وہ بیوی سگرہ کا خط لے کے اس کو بھی امام حسین نے کہا کہ قاصد یہ میرا خط لے پیغام لے اور یہاں سے چلا جا اور جلدی نکل جا اس نے کہا کیوں امام فرماتی اس لیے کہ ابھی میرا استغاثہ بلند ہوگا اور اگر تم یہاں پر ہوگا تو تمہیں پر کہنا لبیک ہوگا لبیک کہنا واجب ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حل من ناصر یا انصرنا کا استغاثہ تھا وہ سامنے والے لوگوں سے واقعاً مدد حقیقی کے آؤ اور میری مدد کرو نہیں تھا اگر تلوارے چاہیے تو اب آباس سے کہتے ہیں کہ آباس جاؤ جا کر لڑو کسی میں آباس اگر آباس جری جو ہے نا آباس اگر لائن لگا جاتے کسی میں جروتی اس لائن کو کروس کر لیتے درہ جاتے اور نا محمد جیسے بچے جب جن کو گھوڑے پر سوار کروانے کے لیے آباس اور مولا حسین نے ایک ایک کر کے بٹھایا ہے جب وہ گئے ہیں تو عمر ساتھ کو کہنا پڑا کہ یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں ان کو تم اکیلے لڑکے جو ہے نا بچے ہی ان کو تکھا دیتے کہ مطلب جنہ وہ شجاعت کیا ہوتی ہے تو یہاں پر یہ تو ہے ہی نہیں نا تو اگر نہیں ہے تو ان کو تلوارے تو نہیں چاہیے نا بنی اسد قبیلے کے لوگوں کی تلواروں والی شجاعت تو نہیں چاہیے نا مطلب کیا کہیں لیکن اب یہ کہ کیا وہ وہاں پر تھے یا نہیں تھے نہیں تھے افکورس نہیں تھے اس لیے کہ جب لشکر یزید آیا ہے نہ صرف یہ کہ بنی اسد والے بلکہ اور بھی لوگوں کے متعلق ملتا ہے جو کوفہ سے آنا چاہتے تھے ان کو نہیں آنے دیا لڑائی ہوئی قتل ہوئے ہیں مطلب پورے کا پورا جیسے کرفی لگا دیا جاتا ہے نا تو پورے کا پورا وہ جو کربلا کا ایریا تھا اس کو محاصرہ کر لیا گیا ہوا تھا اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی اور اسی طریقے ظاہرہ بنی اسد کو بھی وہاں پر قریب نہیں بھٹکنے دیا گیا اور ظاہرہ ان کو بھی آواز جوہنا وہ سنائی نہیں دی اور اگر ان تک یہ آواز پہنچتی تو وہ دیفنیٹلی جوہنا وہ آتے تو اب ظاہرہ بنی اسد ان کا جو کنڈپٹ تھا جو امام نے ان سے وعدہ بھی لیا تھا وہ بھی یہی تھا کہ ہماری لاشوں کو دفنا دینا اور ہمارے ظاہر کو جوہر راستہ دکھا تھا تین دن تک میں ہم آنٹھ رہا یہ ہوگا نمبر ایک نمبر دو توارج نمبر دو جوہنا توارج ہیں اور توارج جوہے وہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہے چلوں کہ توارج جوہنا وہ میں نے اس دن بھی ارز کیا تھا کہ پچیس کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے ٹو وے ریچ وہ جوہنا وہ مومنین ہیں وہاں پر جو مقتل پڑتے ہیں اور اس کے بعد جوہنا وہ وہاں سے جوہاں دس محرم کو آتے ہیں کربلا اور دوڑتے ہوئے جوہاں وہ مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں رغزہ کہتے ہیں دوڑتے ہوئے آنا توارج یعنی احلِ توارج کے لوگوں کا دوڑ کر آنا اسے کہتے ہیں رغزہ توارج دس محرم کو اور تیسرا طوابین طوابین جوہے اس زمانے کے جو شیخ مفتی اور اس زمانے کے جو ایک بزرگ عالم دین تھے کوفہ کے اس کا نام تھا سلمان ابن سرد خضائی اور وہ جوہے جب حضرت مسلم ابن عقیل گئے ہیں کوفہ میں تو انہوں نے جا کر کہا کہ میں صفیرِ حسین علیہ السلام ہوں آؤ دارالعمارہ کا گھراؤ کرتے ہیں اور ابن زیاد کو یہاں سے نکال کر جو ہے اس پر قبضہ کر کے اپنے مولا اور آقا حسین علیہ السلام کے استقبال کیلئے امادہ ہوتے ہیں یہ سمجھنا اور یہ بتانا بڑا ضروری ہے چونکہ ایسے ہی علات آج کے زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں بائدہوے میں تطبیق دینا چاہوں گا اس زمانے کے ان لوگوں نے جو علیہ دار متقی تھے علم رکھتے تھے خوانس میں سے تھے اور جن کے پاس تلواریں تھی یعنی اگر وہ تلوار نکال لیتے تو کوفہ کا نقشہ بدل جاتا اور ابن زیاد کچھ نہیں کر پاتا لیکن انہوں نے کیا کیا سلمان ابن سرد خزائی نے یہاں پر جو اجتہادی غلطی کی اور جو اس نے غلط جو آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو ہم یہ کام کریں گے وہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی آئیں گے امام دزار ہے لا ٹھیک ہو جائیں گی ہمیں کوئی ضرورت نہیں انہوں نے تلوار جہاں نیام میں رکھی اور کہا کہ میں جب تک امام نہیں آ جاتے جہاد کو مکرو سمجھتا ہوں یعنی دوسرے مانوں میں کیا کہا انہوں نے کہا ہم نمائندہ امام کا ساتھ نہیں دیں گے امام آئیں گے تو ساتھ دیں گے اور انفرچنیٹلی سیچویشن دیکھئی ہے کہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے اور کربلا میں ازدغاصہ بھی بلند ہو رہا تھا اور امام حسین کی شہادت بھی ہو رہی تھی اور یہ وہ لوگ ہیں جو الازار انتظار امام میں بیٹھ بندگانِ خدا وہ انتظار ہی کیسا کہ جب آپ ان کے ظہور کا زمینہ فراہم نہ کریں گھر میں بڑھ کر انتظار کرو گے تو گھر تک پھر امام حسین تو نہیں پہنچ پائے وہ تو کربلا میں شہید کر دیئے گے یعنی بجائے اس کے کہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں امام کے آنے سے پہلے امام کے جو راستے میں روڑے ہیں جو رکاوٹے ہیں جو پتھر ہیں جو کانٹے ہیں جو برائیاں ہیں جو خامی ہیں جو قوم کی بیشعوری ہے جو جہالت ہے جو کام علمی ہے جو بیمارفتی ہے اس کو بہت دور کرو نا تاکہ جب امام آئے تو راستے میں یہ یزیدی اور شیطانی جو ہے نا وہ طاقتیں سیسا پلائی دیوار بن کر راستہ نہ روک دیں جو روکا انہوں نے کربلا میں یعنی عمر بن سعید شمر بن زلجوشن اور جتنے بھی قاتلان امام حسین علیہ السلام ہے ان کی بھی تو صفائی کرو نا کہ یہ بھی ان پر چھوڑ دیا کہ امام خود ہی جانے اور امام نبٹ لیں گے تو پھر کیا ہوا پھر ہوا یہ کہ سلمان بن سرد خدائی اور اس کا پورا گروہ اور قبائل اور قوفی جو ہے وہ اپنے سردابوں کے اندر بیسمنٹس کے اندر چھپ کر بیٹھے رہے اور اس بات کے اوپر کہ امام آئیں گے تو ہم جو نا وہ تلوار نکال کر جہاد کریں گے اور ہوا یہ کہ پھر امام تو نہیں آئے امام کا سر کوفہ کھندر لائیا گیا اور یہ اس را جو ہے رہے وہ لائے گئے اور جب لائے گئے تو تو ان کا حساس ہوا اپنے کیا کیا ہے اور پھر بھی ٹائم لگا ان کو اس حساس میں شدت لانے میں عزیزان محترم یہ تاریخ کی تلخ حقیقتیں ان کو سمجھنا ضروری ہے چار سال کے بعد پھر توابین کے نام پر انہوں نے ایک تحریک چلائی توابین کا مطلب بھی ریپینڈنس توبہ کہ ہم نے کیا غلطی کی ہم نے کیا مطلب جہنہ نواسہ رسول کو تنہا چھوڑ دی اور اپنی تلواریں لے کر اتنا قریب کوفہ میں بیٹھ رہے وہ انہوں نے توابین کی نحضت شروع کی تھی جس میں ان کو بہرحال شکست ہوئی چونکہ ظاہرہ ان کا پہلا کنڈکٹ بھی غلط تھا اور دوسرا بھی غلط تھا باعدہ میں جو ایک دفعہ غلطی کرتا وہ بار بار غلطی ہی کرتا بعض لوگوں کی سر جنیشت 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 ہی ہوتی ہے سر جنیشت تو اینیوی خلاصہ جنیشت یہ ہے کہ یہ توابین ٹھیک ہے بہت معذرت آپ کو تھوڑا دیٹ کرنا پڑا بات کمپلیٹ کا انصار کر رہی تھی آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں ہمارے پسر بھی ٹائم ہے بہت خوبصورت انداز سے بنی اسد توارج اور توابین کے حوالے سے میرے لئے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علیکم سلام یا علی مدد کون میرے بھائی کہاں سے میں عرپا پاکستان سجاد آگا سجاد بھائی بولیے آگا جی مجھے اس کے مطلب کوئی معلومات نہیں ہے نہ میں نے کسی روایت میں پڑھا ہے نہ میں نے کسی مشتد سے سنا ہے نہ میں نے کسی مورغ کا ریفرنس دیکھا ہے اور نہ ہی میں نے کسی مستند عالم دین سے اس کے متلق سنا ہے تو اس لئے میں نے یہ کیا تھا کہ میری کوئی معلومات نہیں ہے نہ میں اس کی رد کر سکتا ہوں نہ میں اس کی تاہید کر سکتا ہوں میں نے اس کو منگوایا میری بیٹی قریبا چار سال سو بیمار پاکستان میں جتنے ہی وہ ڈاکٹر سے ہم نے کہاں آنترہ میں پیلاتے گئے تو اس کو کچھ ساری سن شفاہ الحمدللہ رب العالمین میں نے یہ بات ارز کی تھی اگر آپ کو یاد ہو اور وہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب کسی چیز سے منصوب کر دی جاتی ہے اس کے اندر شفاہ کہا جانا اس کو ہم ڈنائی نہیں کر سکتے اور نمبر دو بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائی جیسے آپ نے بھی کال کی مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں آپ کہا سے ہیں میں سید میں سید میں سید میں آپ کو نہیں جانتا لیکن بات کیونے صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ ہم جب کسی چیز کا کوئی سند موجود نہ ہو تو ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے اس کا نتیجہ جو اس کو ڈنائی ہوں دس کہیں شفا ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فارمولہ ہے کہ میں نے چکے پھوک ماری تھی تو اس میں شفا آنی آنی تھی اور یہی معذرت کے ساتھ ہمارے پاکستان کے اندر میں نے پیر صاحب کو بیٹھے ریالیسٹک فارمولے نہیں بنائے ان کو میں دنیا کے سامنے بیٹھ کر یہ بات ارز کرتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے آیات قرآنی کی تاثیر موجود ہے دعاوں کی تاثیر موجود ہے لیکن اس کا مطلب قطیل نہیں ہے جو جو اگر تو مجھے تعویز دے اور میری بخت کھول سکتا رزق مجھے دے سکتا ہے تو اپنا کیوں نہیں کر لیتا تجھے ضرورت ہی کہ اگر نے اپنے لئے کیا اور تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے اور مفت میں بیٹھ کر رہا ہے کہ مجھے تم سے پیسہ نہیں چاہیے میں خدمت خلق کروں میں بھی تمہارا اگر ہاتھ چومتا ہوں تم پائے پائے دس دی ڈالر لے کر لوگوں سے جناب جنب اپنی جیب برتے اور اپنے خانے خرچے پورے کرتے اور لوگوں سے کہتے جی میں نے اس سے جناب یہ کیا اور وہ ہو گیا اب ایک بندہ جناب جنب بیٹھ کر کہتے کہ میرے پاس اس میں آدم کینسر کا علاج کر دیتا اور خود ڈائیبیٹک کر تین کن گولیاں ہمارے سامنے بیٹھ کر کھاتا ہے بھئی تم کینسر کا علاج کر سکتے تو یہ ڈائیبیٹک کی گولیاں کیوں کھاتے اس کو بھی اٹھا کر میرے سامنے بیٹھ کر بندہ بلکہ اس کا ٹی وی پر ویڈیو کلپ آپ کو تکلیف کیا میں بھی پھوک مارتا ہوں آپ کی بیماری دور ہو جائیں گی مجھے مولانا صاحب گولیاں پرے سائٹ راکھ اپنا تو علاج کر لو سمپل سی بات جہالت کے خلاف ہم نے جہالت لڑنا ہے اور میں پھر یہ بار بار بات ارز کر رہا ہوں ہم جو تاثیرات تو ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے جب جھولہ حسین ابن علی فطرس کے پر واپس کر سکتا ہے جب جو قمیس حضرت یوسف علیہ السلام کو آنکھیں فرتد بخیرہ ان کو آنکھیں اطاع کر سکتی ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہیں ہم پروردگار کی بارگاہ میں ہماری جو وحابیوں سے اقتلافی حقیدے کا یہی ہے کہ ہم وسیلے کے قائل ہیں ہم شفاعت کے قائل ہیں ہم کہتے کہ ہم اپنے رب کجھے واسطہ دیتے ہیں وہ علم کا واسطہ دیں وہ جھولے کا واسطہ دیں وہ تازیہ کا واسطہ دیں وہ حسین ابن علی کا واسطہ دیں یا شاعر اسلامی کا واسطہ دیں تو ہمارا یقین ہوتا ہے کہ پرورتی گار ہماری تو آئے سنت اس کو کوئی ڈنائی نہیں کر سکتا میں میں ڈنائی کر رہا ہوں میں نے تو یہاں تک اس دن یہ بات ارز کی تھی کہ ہمارے مجتہدین خود پیسے دیا کرتے تھے طلاب کو جاؤ مصر میں اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے تو نہیں ہے لیکن کیا میں نے اس دن نہیں کیا میں بھی نہیں کرتا ہوں اگر کسی پر لوگ دعا کریں قبول ہوتی ہے اگر ہزار بندہ بھی کال کر کہتے میری دعا قبول ہوئی تو اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سلام یا حسین پروگرام مستجابت دعا ہو گیا ہے یا فلانا نہیں بھئی وہ حرمی حسین صلی اللہ سلام ہم کہتے مولا حسین کے صدقے میں خدا سے مانگو اور پھر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو ملینز لوگ بیٹھ کر پروگرام دیکھ رہے ہیں ان میں سے کون الہی آمین کہتا اسی دعا قبول ہوتی میرے بھائی مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا شعور کو بلند کرنا چاہیے تھوڑا اپنی معرفت کو اوپر لے جانا چاہیے ہر کسی کے ہاتھ میں اپنی لگام نہیں دینی چاہیے ہر کسی کو اپنا اختیار نہیں دینا چاہیے اور ہر کسی کے پیچھے نہیں لگ جانا چاہیے میں خدا جانتا مجھے افسوس ہوتا ہے امریکہ کے اندر پڑے لکھے معاشرے کے اندر جہاں پر ٹکنالوجی اپنی انتخاہ کو پہنچ ہوئے وہاں پر بھی یہ فرادی کو کم نہیں بیٹھے ہوئے اور خواتیم کال کرتی ہیں آگا مجھ سے پانچ ڈالر لے لیا مجھ سے فلان لے لیا مجھ سے فلان کر لیا ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ وہ ہو گیا تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جب پیسے دینے ہوتے ہیں آپ نے اس وقت تو ہمیں کال کر گئے پوچھتی نہیں ہے جب دے بیٹھتی ہے تو پھر ہمیں کال کر گئے آپ کیوں کرتی لیکن بعض معذرت کے ساتھ آخرت نعاشنا لوگ ہیں جن کو اپنی آخرت بھولی ہوتی ہے میں کل ہی جو نے القائم سلوہ کے اندر چوتھی مجلس تھی یہ خمسہ زینبیہ جو چل رہا ہے اور آج پانچویں آخری مجلس ہوگی اس میں میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی حدیث کے مطابق یہ بات ترز کر رہا ہے کہ پوچھا کہ اصلاح کے مطلق تو فرمایا کہ میری عوام کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک خواست کی نہ ہو جائے تو کہا کہ آپ کے خواست کون سے تو کہا چار اور اس میں ایک جتنا الملوق یعنی یہ حکمران اور سرپرسلک والعلماء اور علماء اور والعباد عباد اور چوتھا تجار ٹائم نہیں ہے میرے پاس لیکن میں اس کو جلدی سے کہتا ہوں دوسری کٹیگری کے اندر آتا ہے یہ فرمایا کہ اس لیے کہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کی مثال چرواہے کیسی ہوتی اور بھیڑیوں کا رکھوالہ بھیڑیا ہوگا تو بھیڑوں کی فاظ کون کرے گا دوسرا فرمایا 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 کہ علماء یہ ڈاکٹرز کی طرح اگر ڈاکٹر خود مریض ہوگا اگر ایک عالم دین وہ شہرت کا بھوکا ہو وہ پیسے کا لالچی ہو وہ کیسے لوگوں کو بتائے گا کہ دنیا آخرت کی کھیتی دنیا مزرعت الاخر ہے اگر وہی آپ کی میری جیبے کاٹنا شروع کر دے اگر وہی کہ آؤ مجھ سے تعویز کروالو اور اتنے پیسے دو جناب دیکھو تمہارے جناب میں بخت کھول دے تو وہ بزاری اور پروفیشنل شیش ناغ اور کالا بنگالی اور بابا بنگالی مجھے نہیں پتا کرتے بعض میں نے دیکھا صاحب امامہ لوگ بیٹھ کر یہی کام وہ کر رہے ہوتے سمپل سی بات جنہ علیکم سلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ میں مولانا صاحب کی خدمت میں اپنا سلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرات میں اپنی ایک ابزرویشن تیزی کے ساتھ مطلب ایک شیئر کرتا ہوں جو ویسے عام فہم ہی ہے لیکن کہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کاش کر بلا میں ہوتے تو میں نے اپنی اپزرویشن میں دیکھا کہ جب دائش یا دوسری بیرونی استعمالی قوتیں پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ امام حسین علیہ سلام اور بی بی زینب کے دربار کے اوپر اپنا وار کر رہی تھی تو یہ لوگ اپنی رسموں میں مشہول تھے یہ میں کسی قسم کا حصہ نہیں لینا چاہ رہے تھے نہ اس سے کوئی کنٹرن رکھنا چاہ رہتے بضائے پریکٹیکل ایسا کچھ نہیں تھا اور اس کے بعد میں سوال اصل میں مولانی صاحب سے یہ کرنا تھا جو لوگ تنسر نہیں رہتے جیسے آج کل کی تغوتی قوتیں ہیں جیسے سعودین کینڈم ہے جس سجاج میں تبدیل کیا گیا پھر اس کے بعد اس تمہاری طاقتوں کے خلاف کوئی کسی قسم کا پریکٹیکال جو سلسلہ ہے وہ نہیں کرنا چاہتے نہ اس میں کوئی انوال ہونا چاہتے پھر بھی مولا علی کے شیعہ ہونے کا بقائدہ جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں ادھر وہ مولا علی 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 کو کھوڑنے کی بات کر رہے ہیں لیکن ادھر ہی اپنے گھروں میں بیٹھے میں تو یہ جو دعویٰ ہے ان لوگوں کا سٹیٹس ہے کسی قسم کا کوئی concern نہیں کر یہاں تک کہ میں نے ایک عالم تھے ان سے آن لائن یہ سوال پوچھنے کی کوشش کی وہ انڈیا سے تعلق رکھتے تھے کسی پروگرام کے اندر کے انہوں نے تین دوائے سوال کو ادنوب کر دیا ایسا لگ رہا تھا کہ جو جواب نہیں دینا چاہتے میں جاننا یہ چاہتا ہوں جو لوگ تشیعہ بہت ہی خوبصورت بات کی ہے اور بہت ہی خوبصورت سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سوالات ہونے چاہیے اور ان کو ڈسکس کیا جانا چاہیے بات یہ ہے کہ شیطان اور رحمان کی جنگ چل رہی ہے شیطان جو ہے وہ بڑا سورن انیمی ہے قسم کھا کہ نکلا اللہ کی عزت کی اور جانتا ہے یہ عزت پروردگار کا مطلب کیا وہ غافل نہیں ہے وہ معرفت خدا رکھتا ہے اس نے عبادت کی ہوئی ہے اس نے اس نے طلانی طلانی سجدے کی ہوئے قد عبداللہ ستہ الف آم من یہ مولا کائنات علی بن ابھی طالب کا نحج البلاغ خطبہ قاسیہ میں ارشاد ہے قد عبداللہ ستہ الف آم من فرمایا کہ اس کا ایک سجا چھے ہزار سال پر محیط تھا اور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ سال دنیا کے تھے یا آخرت کے تھے اگر چھے ہزار سال آخرت کے لگا لیں تو ایک دن جو ہے نا وہ خمسین الف فسنہ کے برابر ہوتا ہے ایک دن آخرت کا پچاس ہزار سال دنیا کے ہیں تو چھے ہزار کو آخرت کے دنوں پر حساب کرو نا تو حساب لگانا کتنی لمبی عبادت کی ہوئی ہے وہ معرفت رکھتا تھا وہ علم رکھتا تھا وہ منکر نہیں تھا نہ توحید کا منکر کہ کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا اے بنی آدم کے خبردار شیطان کی پیروی نہ کرنا یہاں پر عبادت بمانہ پیروی ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے جنگ چلی آرہی ہے اور اس جنگ کی نوبت یہ بائید میں اس لیے بھی یہ بات ارز کرنا چاہت ہوں بات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور ہے مطلب تبلیغ کے اندر ہماری خاص امداری بنتی ہے حضرت نو علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو حضرت نو علیہ السلام کی اتنی طلانی قامل اکمل معصوم من الخطا یعنی غلطیوں سے پاک تبلیغ کے باوجود شیطان نے گمرانی کر دیا تھا یعنی کس نے اس کو گمران کیا شیطان نے کیسے گمران ہو گیا شیطان کے ٹھول جو ہیں وہ لگا رہتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ حضرت نو جیسے نبی خدا بھی مقصر نہیں یہاں پر لیکن شیطان کا دا چل گیا ان کے بیٹے پر تو چل گیا تو حضرت اتنا بڑا مقار ہے کہ اس کا دعو حتہ نبی کے بیٹے پر بھی چل سکتا ہے یہ تو ایک بات اس کے بعد ہم تور تاریخ میں دیکھتے کہ اس نے حضرت ابراہیم جیسے خلیل اللہ پر کوئی نہیں چھوڑا وہاں پر بھی جا کے ٹرائی کیے رمی جمرات کا کنسرفٹ وہاں سے ایک موقع وہ تھا کہ جب اس نے ان یزیدیوں کو شامیوں کو کوفیوں کو گمراہ کیا زارہ شیطان بھی سب سے آگے تھا ان کو گمراہ کرنے بھی کرو قتل حسین کیوں اس کو پتہ تھا کہ جب امام حسین کو قتل کریں گے تو یہ بدبخت ہو جائیں گے ان کی نسلیں برباد ہو جائیں عذاب کے ذہن میں ایک مرتبہ خیال ہے تو پشت آیا اور چیخیں مار کے رویا ہے کس بات پہ اس نے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا یہ تو چراغ ہدایت اور کشتی نجات میں نے جنب چلا دی ہے کہ جن کو میں نے گمراہ کرنا تھا ان کی نجات کا وسیلہ میں نے پیدا کر دیا ہے دیکھے نا یہ کیا ہو گیا کہ میں تو ان کو گمراہ کرنے کے چکر میں مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ حسین ابن علی جیسی وسیع اور پشتی نجات جو نجات ہو گئی ہے کہ جو اس پر سوار ہو دیگا وہ منرک بہا نجات کہ یہ میں کیا کر بیٹھا اب جب پشتایا تو اس نے کیا اب اس نے پورے لشکر کو لے کر پرلے محلے والوں کو چھوڑ کر ہمارے محلے پر فوکس کیا ہوا ہے کہ مجھے ان کو گمراہ کرنا ہے کیونکہ سب کچھ ان کے پاس ہے انہوں نے صرف ہاتھ پکڑ جمپ لگا گئے کشتی میں صرف سوار ہونا ہے نجات ان کی ہے کیا بات تو وہ کیا کر رہا ہے وہ جو لگا ہوا ہے اچھا اب میں یہ بات ارز کرتا کہ time بڑا تھوڑا ہے اب جب یہ سیسٹیوشن ہے وہ مومن جس کا دل پاک ہے جس میں عشق حسین ابن علی ہے جس میں محبت ہے موتت ہے جو جان دینے کو قربان ہے جو اپنے جسم کی پروانی کرتا جو پیسے کی پروانی کرتا جو بچوں کی پروانی کرتا میں ایک چھوٹی سی بات ترس کروں بیوی بچوں کے ساتھ چوک میں کھڑا ہو کر رونا آسان کام نہیں ہوتا لوگ اپنے آپ کو تماشا نہیں بروانا چاہتے بڑے بڑے قبیلوں کے مطلق اور خاندانوں کے مطلق ملتا کہ فلان خاندان اپنے لوگوں کی ڈیتھ کے اوپر لوگوں کے سامنے انسو تک نہیں بات ہے لوگ جو تعریف کے طور پر کہتے لیکن ہم لوگ دس مورن کو اپنی سر میں خاک ڈال کے اپلا گرے بان کھول کے اپنی بیوی بچوں کو بزاروں میں لے کر کیوں آتے ہیں جو آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی پرواہ لیے وہ کہتا آؤ مجھے دیکھو میرے گھر میں بچا کچھ نہیں حسین میرا تھا میں حسین کہوں وہ سیما پیٹتا ہے کر رہا ہوتا ہے یہ معمولی کام ہے لیکن عزیز علی مطلب ہے کیا اس بندہ خدا کو جس کے اندر محبت حسین ہے بد بخت دشمنوں نے پوری طاقت لگائی ہے یہ سمجھانے میں کہ یہی عشق حسین اس سے آگے نہ جاؤ مسئلہ صرف اتنا ہے اب یہ میری کمزوری ہے کہ سے لگاؤ میں کہ میرے بھائی یہ بہت بڑی عبادت ہے لیکن اس سے اوپر بھی کوئی عبادت ہے تھوڑا اوپر آ جاؤ یہ مسئلہ یہ ہے مطلب ان کا یہ ہی ہے بس یعنی ان کا قصور نہیں بھی ہے لیکن دارہ وہ قصور ہمارا ہے کہ ہم ان کو دریکشن نہیں دے پائے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اور میں اکثر یہ بات رس کیا کرتا میں نے مورو میں یہ بات کہی تھی ایک بات مجھ سے صرف آخری سن لی حضرت سلیمان ہر زمانے یہ جنگ ہے شیطان اور رحمان کی آج کے زمانے میں میں کہتا خدا بدل تھوڑی کیا خدا کا مزائی تھوڑی پتل کیا آج کے اندر بھی جو فراؤن کا کردار ادا کرے گا خدا آج بھی موسیٰ کردار ادا کرے خدا آج اس کو بھی پار لگا دے گا خدا تو کہتے تو موسیٰ بن جاؤ تو خدا تو وہ ہی ہوں اگر کوئی فراؤن بنے گا میرے یقین ہے کہ یہ جو فرناؤن اور نمرود اور شداد اور یزید کا نمائندہ بن کے یہ مودی لین بیٹھا ہو اور کشمیر میں جو ظلم کر رہا ہے یہ ہم اپنی دنیا اپنی زندگی میں دیکھیں گے یہ ظلیل خار ہوگا یہ آج کے زمانے کے اندر جس لقشہ قدم پر چلا ہوا ہے اور کرے گا تو اس لشکر کی کیا حالت ہو رہی ہے وہ لشکر یزید مجھے بغدر مچی ہوئی وہ نظر نہیں آ رہی کیا بات یہ ہے کہ ہر یا میری بیٹی ہے جیسے وہ کوئی آج کل ڈرگ پتہ نہیں کون سے اس کی قسم میں کہتے ہیں کہ جب وہ پیتا تو اتنا تواہم ہو جاتا اس کہہ رہے ہیں یہ کس کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں ایک چھوٹے سی اختلاف کے اوپر اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کو باندھ لی ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ان کو نظر ہی نہیں آرہا جب ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے تو انہوں نے اپنی بہن بھائیوں کو جناب پکڑ کے آل لگانے لگے تھے حضرت سلمان اپنا لشکر لے کر آئے جب حضرت سلمان اپنا لشکر لے کر آئے تو گھوڑوں سے اترتے ہوئے حضرت سلمان نے کہا تھا با پہن شمشیر فارسی میں جو نب پہن جو تلوار ہوتی ہے نیک ہوتا ہے تیغ یہ ایج یوں کر کے گردن کاڑی جاتی ہے یوں ماریں گے نا گردن کٹے گی پہن یہ ہوتا ہے مطلب یوں ماریں گے تو چوٹ لگے گی بندہ مرے گا نہیں تو حضرت سلمان نے کہا با پہن شمشیر کا دیکھو چونکہ شیطان ان پر غالب آ چکا اور ہم نے شیطان کو بھگانا ہے ان کو نہیں مارنا تو ان کی گردنے نہ کٹنا ان کو تلوار کا یہ حصہ مارنا کہ ان کو چوٹ لگے شیطان بھاگے یہ نہ مرے بات سمجھ میں آ رہی ہم نے بھی اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی اور شیطان نے ان کو کسی جگہ پر روک دیا ہوا ہے تو ان کی گردنے نہیں کٹنی ان کو سمجھا کر ان کے اندر سے وہ تخیلات شیطانی نکال کے صحیح ڈریکشن میں لے جانا ہے کیا بات ہے بہت خوبصورت بہت شکریہ آگا صاحب اکتی خوبصورت گفتگو یقین کیجئے دل نہیں چاہ رہا کہ اختتام کی طرف جائیں لیکن ٹائم ہمیں پابند کر دیتا ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ میں ابھی چار پانچ دن اور کال سو ہماری سکینہ ٹرس میں مجلسیں شروع ہوں گی پانچ دن کے لئے خمسہ ہے تو انشاءاللہ پانچ دن تو ہوت ہو جیسے موقع ملے گا انشاءاللہ حضر خدمت مندے کو بھی آگا صاحب کے ساتھ یہی پیغامے کا مولا سفینہ تو نجات میں لے کر حاضر ہوں گی بہت شکریہ آگا صاحب مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ کی مزید توفیقات میں زافر کریں مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ